الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا سطعینوا بالصبر والصلاة ان اللہم عصابرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لصدری ویسر لعمری وحلو اقدتا من لسانی یفقہو قولی سور بقرہ کے بارے میں جیسا کہ پشلی نشست میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کی بنیادی طور پر دو حصے ہیں پہلا حصہ آیت نمبر ایک سو باون پر ختم ہو گیا جس میں خطاب کا اصل رخ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل سے تھا اب یہ آیت نمبر ایک سو ترپن سے اس کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں خطاب موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ علیہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ امت محمدیہ کی تاسیس کا اعلان تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے ہی حصے میں آیت نمبر 143 میں کر دیا تھا کہ ہم نے اسی طرح تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ تمام نوانسانی پر اور رسول گواہ ہو جائے تم پر اب یہاں سے مسلمانوں کو خطاب کر کے اس بات کو بیان کیا جارہا ہے کہ اب اس کام کے لئے تم کمر کس لو اور اس کے لئے مدد حاصل کرو سبر سے اور نماز سے اور جان لو کہ یہ کام جو ہے یہ بڑا کٹھن ہے اس کے اندر تمہیں جان بھی دینی پڑے گی لہذا اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ جو اس راہ میں جن کی موت واقع ہو جائے ان کو تم مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اسی طرح سے اس راہ میں تمہیں ترہ ترہ سے تمہاری آزمائش ہوگی تمہیں امتحان میں مبتلا کیا جائے گا لہذا امتحان کا بھی تذکرہ ہے کہ ہم تمہیں ہر طرح سے امتحان لیں گے ہم دو تو تمہیں لازمان آزمائیں گے کسی قدر خوف سے بھوک سے اور مالوں کے نقصان سے اور پھلوں اور جانوں کے نقصان سے یہ تمہیدی گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اندر تذکرہ کیا کچھ شریعت کے احکام کا اور صفہ اور مروح اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو کہ حج کی رکم سے علماء یہود نے اس کو مٹا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ بھی حج میں ایک تمہیں اس کو شامل کرو اور جو لوگ بھی صفہ اور مروح کی صحیح کرتے ہیں حج یا عمرے کے ساتھ تو وہ نیکی کا کام کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا کام بیان کیا اس کے بعد پھر اس حصے میں چونکہ مسلمانوں کی تذکیہ اور تذکیر کے احکامات آ رہے ہیں جیسا کہ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے تو لہٰذا ان کو حلال اور حرام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کھانے اور پینے کی چیز تمہارے لئے حلال ہے اور یہ کھانے اور پینے کی چیز تمہارے لئے حرام ہے تو لہٰذا اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو پاکیزہ کھانے ہیں جتنے بھی وہ سب تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے حلال کیے بنیادی طور پر اس بات کو بیان کیا اور جو بھی خبیص چیزیں ہیں جس سے تمہاری فطرت عباد کرتی ہے در حقیقت وہ تمہارے لئے حرام کر دیا گیا اور پھر بیان کیا کہ عام طور پر جو تم کھاتے ہو ان میں سے یہ چاری چیز ہیں جس کو کہہم نے حرام کیا یعنی مردار خون اور ایک جگہ پر بیان کیا کہ یہ بہتا ہوا خون خنزیر کا گوشت اور وہ شاید جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے جہے وہ حرام کیا ہے اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ اس مقام پر اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بڑی بڑی آیات کے ذریعے سے کچھ عظیم حقیقتوں کا بھی تذکرہ کیا لہذا آیت نمبر 170 آتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کو بڑے جامعہ انداز سے بیان کیا کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ نیکی صرف چند ظاہری چیزوں کا نام ہے بلکہ نیکی کے پھر اللہ تعالیٰ نے تین اہم گوشے بیان کیے کہ نیکی تو در حقیقت اس شخص کی ہے جو کہ ایمان لے کر آتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے راہمیں مال خرش کرتا ہے اور جو کہ عبادات کو بجاہ لاتا ہے یعنی نماز کو قائم کرتا ہے زکاة کو عدا کرتا ہے پھر یہ ہے کہ اس کے معاملات بھی بلکل درست ہوتے ہیں لوگوں سے وہ جب عہد کرتا ہے وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے اور ہر طرح کی تکلیف پریشانی اور جنگ کی حالت میں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صبر سے کام لیتے ہیں در حقیقت یہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیکی ہے چونکہ مدینہ میں مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی بھی قائم ہو چکا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جگہ بجا بجا مسلمانوں کو کچھ اجتماعی احکامات بھی دیئے لہذا اس بات کو بیان کیا گیا کہ تم پر قصاص بھی فرض کر دیا گیا کہ بدلہ لینا اب تم پر فرض ہے جان کے بدلے جان آزاد کے بدلے وہی آزاد غلام کے بدلے وہی غلام اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے لئے قصاص لازم ہے تم اگر یہ بدلہ لینے کے قانون کو قائم کرو گے تو در حقیقت اس معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے اب یہ ساری چیزیں کیسے آئیں گے یہ ساری شریعت کے حکامات کو پر تم کیسے عمل پیرا ہو گئے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مش کا تذکرہ کیا کہ اس مقصد کے لئے ہم نے تمہاری لئے روزہ بھی فرض کیا لہذا اسی مقام میں ہم دیکھیں گے بلکہ قرآن حکیم کا یہ واحد مقام ہے آیت نمبر 183 سے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا ایک جامع حکم دے دیا یعنی روزے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اور کہیں نہیں بیان کرتے بلکہ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تم سے پہلی شریعتوں پر بھی جس طرح سے روزہ فرض کیا گیا تھا اس کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد بیان کیا کہ روزہ رمضان کے مہینوں میں کیوں فرض کیا اس لئے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور روزے کا قرآن سے ایک گہرا تعلق ہے کہ روزے کے ذریعے سے تم دن کو روزہ رکھ رکھو اور رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو اور یہ قرآن پڑھو تاکہ دن میں اگر اس روح کو روزے کے ذریعے سے اس روح کو جو بالیدگی حاصل ہو جو پروان چاہے وہ روح تو اس روح کو اب قرآن تم سناو تو لہٰذا دن کا روزہ اور رات کا قیام قرآن کے ساتھ یہ اصل میں اس رمضان المبارک کا ایک دو گونا پروگرام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بیان کیا اس کے بعد پھر روزے کے سلسلے کے کچھ اور مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اور پھر اس بات کو بیان کیا کہ روزے کا جو ذروہ سنام ہے یعنی اس رمضان کے مہینے کا یا روزے کی عبادت کا وہ اعتقاف ہے لہذا اسی حصے میں اللہ تعالیٰ نے اعتقاف کا بھی تذکرہ کر دیا اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان کچھ سوالات پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کا بھی جواب دیا اس کے اندر اور آیت نمبر ایک سو نوے سے پھر اب مسلمانوں کو باقعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو یعنی مدینہ میں اب تمہاری ایک ریاست قائم ہو چکی ہے تو لہذا ظلم اور عدوان کے خلاف جہاں پر بھی ظلم اور زیادتی ہے اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کو مٹانے کے لئے تم جنگ کرو اور جنگ کا جو دوسرا مقصد اس بات کو بیان کیا گیا کہ فتنہ بالکل فرو ہو جائے اور اس جزیرہ نمائی عرب میں دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائے لہذا بیان کیا کہ وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُونَ دِينُ لِلَّا اور قتال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس وقت تک کہ جب تک فتنہ فرو ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو جائے اور ساتھ ساتھ اس قتال کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا کہ یہ بیت اللہ یہ خانہ کعبہ جو کہ اس وقت مشرقوں کے چنگل میں ہے اس کو ان سے آزاد کرنا ہے اس کو ان کو آزاد کرانے کی مشرقوں کے چنگل سے اس کو آزاد کرانے کی بھی تمہاری ذمہ داری ہے لہذا اس مقصد کے لئے ہو سکتا ہے کہ تم کو حرم کے قریب بھی جنگ کرنا پڑ جائے تم اس بات کو بیان کیا کہ حرم کے قریب تم اس سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی اس حرم کے قریب بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو ان سے قتال کر سکتے ہو اور پھر ساتھ ساتھ یہ حج اور عمرے کا تذکرہ کیونکہ خانِ کعبہ کا جب تذکرہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے مسائل کو بھی اس کے اندر تفصیل سے بیان کیا اور خاص طور پر حج کے ساتھ عمرے کو جمع کرنے کا جو مسئلہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس لئے کہ علماء یہود نے شریعت میں ایک بدت داخل کر دی تھی کہ ہم اگر حج کے لئے جائیں تو ہم عمرہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ تم اگر چاہو تو حج کے ساتھ عمرے کو جمع کر سکتے ہو یعنی اگرچہ بہتر تو یہی ہے کہ حج کے لئے الگ سفر کیا جائے اور عمرے کے لئے الگ سفر کیا جائے اس لئے کہ یہ حج اور عمرہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ سفر سے مشروط ہے لیکن یہ ہے کہ اگر تمہارا بار بار بیت اللہ جانا ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے یہ آسانی کی کہ تم اس کو ایک ساتھ کر سکتے ہو لیکن اگر جب تم حج کے ساتھ عمرے کو جمع کرو گے تو تمہیں یہ قربانی دینی پڑے گی اور اگر جو لوگ قربانی نہ کر سکیں تو پھر ان کو دس روزے رکھنے پڑیں گے تین حج کے ایام میں اور ساتھ جب وہ حج سے فارغ ہو کر اپنے گھر کے طرف لوٹیں اسی طرح ساتھ ساتھ پھر مسلمانوں کو اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ یہ امتحان بڑا سخت ہے تم بڑے سخت امتحان میں ڈالے گئے ہو جو تمہاری ذمہ داری ہے اس میں تمہارا ہم بڑا سخت امتحان لیں گے لہذا کہا گیا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں یہوں داخل ہو جاؤ گے ابھی تو تم پر وہ امتحانات آئی نہیں جو کہ تم سے پہلے لوگوں پر گزرے تھے یہ وہ لوگ تھے جو کہ جن پر بڑی تکلیفیں آئیں ایزائیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے کہ پھر وہ کئے اٹھے کہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی مدد پھر قتال کے ساتھ ساتھ انفاق کا خاص طور پر حکم اللہ تعالیٰ اس میں دے رہے ہیں اس لئے کہ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں جب تم جنگ کے لئے نکلو گے تو مال بھی تمہیں خرچ کرنا پڑے گا لہذا مال بھی خرچ کرو اور مال خرچ کرنے کی عمومی حکم بھی دیا گیا کہ یہ مال تم اپنے والدین کے لئے بھی خرچ کرو گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یتیموں کے لئے خرچ کرو مسکینوں کے لئے خرچ کرو یہ تمام کے تمام مدیں بیان کی گئیں اس کے بعد پھر مسلمانوں کے ذہن میں جو پیدر پیس سوالات پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا تذکرہ کیا اور اس کے جواب دیئے اور لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد قرآن حکیم میں آیت یس الونکا سے شروع ہوتی ہے یس الونکا انی شہر الحرام قتال فی یس الونکا انی الخمر والمیسر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ غرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کے بارے میں یا آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں یس الونکا ماذا ینفقون یا س الونکا انی الیتاما یا س الونکا انی المحیض یہ مختلف سوالات اسی جنگ الزیل میں جو پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ایک ایک کر کے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا اور اس طرح سے بات جب یہاں تک پہنچی کہ اس جنگ میں کچھ لوگ کچھ خواتین بیوائیں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے پھر نکا کے قانون کو بیان کیا کہ تم ان خواتین سے نکا بھی کر سکتے ہو جو بیوائے ہو جائیں اور اس کی ترغیب بھی دی اللہ تعالیٰ نے اور پھر اس بات کو بیان کیا کہ نکا لیکن اگر تم کرو گو تو اس بات کو جان لو کہ نکا کے لئے اہم شرط یہ ہے کہ تم کسی مشرق سے نکا نہیں کر سکتے نہ کوئی مسلمان عورت کسی مشرق مرد سے نکا کرے اور نہ کوئی مسلمان مرد کسی مشرق عورت سے نکا کرے اس کے بعد بھی نکا کے بعد ایک طلاق کا قانون اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی تفصیل سے بیان کیا یعنی پورے چار رکوع اللہ تعالیٰ نے صرف طلاق کے احکامات اور اس کے مسائل کو بیان کیا یعنی طلاق کا تذکرہ ایک اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں سورہ بکرہ میں اور پھر 28 پارے میں جا کر ایک سورہ طلاق ہے کیونکہ اسی موضوع پر یہ صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ایک طریقہ کار بیان کیا یہ طریقہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کیونکہ اکثر اور بیشتر ہم طلاق کے اس طریقے سے بالکل واقف نہیں اور ہمیں غلط طریقے سے جہے وہ طلاق دینے کا رواج ہمارے اندر پا گیا ہے وہ طریقہ در حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آیا وہ حالت طہر میں ہے یا آیا حالت ایام میں ہے اگر حالت ایام ہے تو ہرگز وہ طلاق نہ دے اور اگر حالت طہر میں ہے تو پھر وہ یہ دیکھے کہ کیا اس حالت طہر میں اس نے تعلق کو قائم کیا تھا اگر تعلق کو قائم کیا تھا تو پھر وہ ہرگز طلاق نہ دے بلکہ یہ ہے کہ اب وہ انتظار کرے کہ اس کا حالت ایام آئے اور حالت ایام جن ہی گزر جائے تو حالت طہر میں طلاق دے پھر وہ عدت کے دوران تک یعنی متعلقہ کی جو عدت ہے وہ تین حیث ہیں یعنی تین مہینے ہیں وہ تین مہینے تک اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھے وہ اس کے گھر میں ہی رہے گی اس تین مہینے کے اندر اگر اس کے اندر یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے اور وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجوع کر لے اگر وہ رجوع کر لے گا اس تین مہینے کے اندر تو سب کچھ نل اینڈ وائیڈ ہو جائے گا اور وہ دوبارہ میہ بیوی کے حیث سے آسانی سے رہ سکتے ہیں لیکن یہ تین حیث یہ عدت کے جو وقات ہے اگر یہ گزر جائے تو پھر یہ ہے کہ اب یہ دونوں آزاد ہیں اب یہ طلاق واقع ہو گئی اب دونوں آزاد ہو گئے چاہے تو وہ دونوں نکاح کر کے دوبارہ نئی سر سے زندگی گزار سکتے ہیں اور چاہے تو عورت پھر اس گھر سے نکل جائے اور کہیں اپنی دوسری شادی کر لے یعنی اس کو اس بات کی اجازت ہے لیکن اگر اب وہ دونوں نکاح کر لیتے ہیں تو دونوں نکاح کر لینے کے بعد پھر وہ ساتھ بھی رہ سکتے ہیں اب اس طرح سے یہ ایک طلاق کے بائین واقع ہو گئی اور اس طرح سے وہ ایک طلاق اور دے سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کو یعنی وہ یہ حرکت اپنی زندگی میں ایک بیوی کے ساتھ صرف دو بار کر سکتا ہے اسی بات کو بیان کیا کہ اطلاق و مرہ تان کہ طلاق دو بار ہی ہے اگر اس نے یہ حرکت تیسری مرتبہ کی تو پھر اب یہ وہ بیوی اب اس کے لئے حلال نہیں ہے اب اس کے لئے جائز نہیں ہے اب نہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے نہ وہ اس سے روجو کرنے کا اس کو اختیار حاصل ہے ہاں اتفاقاً اس کی شادی کہیں ہو جائے اس عورت کی شادی کہیں اور ہو جائے اور اتفاقاً اس شخص نے بھی اس کو طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ وہ دونوں نکاح کر سکتے ہیں یعنی یہ کوئی پری پلان نہ ہو کوئی پلاننگ کے تحت کوئی نکاح کر لینا اور پھر پلاننگ کے تحت اس سے طلاق دلوا لینا جو کہ حلالہ کا طریقہ ہمارے ہاں رائج ہو چکا ہے اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں اتفاقاً اگر اس کی کہیں شادی ہو جائے اور پھر اس شہر نے بھی طلاق دے دی تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی اب دوبارہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے یہاں پر طلاق قانون کو بیان کیا کہ تم اگر طلاق دو تو ان چیزوں کا خیال لگتے ہیں میں کرو طلاق کے ساتھ ساتھ پھر اس بات کو بیان کیا کہ تم نے جو بھی مہر دیا ہے اور جو کچھ بھی دیا ہے اپنی بیوی کو اس کو تم ہرگز واپس نہیں لے سکتے اور پھر اس بات کو بیان کیا کہ اگر شہر کا انتقال ہو جائے تو پھر عدت کے جو اوقات ہیں وہ پھر تین حیث نہیں ہیں بلکہ وہ چار مہینہ اور دس دن ہیں اس کے بعد طلاق قوانین کو بیان کر کے اور مسلمانوں کے درمیان اٹھنے والے سارے سوالات کے جواب دینے کے بعد اللہ تعالی نے آیت نمبر دو سو تیتالیس سے پھر دوبارہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا یعنی وہی قتال اور انفاق کا حکم لہذا قتال کی ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کو اب بنی اسرائیل کی زندگی سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا جو کہ تاریخ میں تالوت اور جالوت کی جنگ کے حوالے سے مشہور ہے یعنی یہ بنی اسرائیل کی اس وقت کی کیفیت کا معاملہ ہے کہ جب ان کے اندر بڑی زبوحالے کی کیفیت ہو گئی تھی اور وہ فلسطین کے سرزمین سے نکالے گئے تھے ان کو مہاں سے نکال باہر کر دیا گیا تھا اور مشرقین کا اس فلسطین میں قبضہ ہو گیا تھا بہت زبوحالے کی کیفیت میں تھی اس وقت اللہ تعالی نے ان کے درمیان سمیل نبی کو بھیجا تو بنی اسرائیل نے ان سے یہ درخواست کی کہ ہمارے اندر ایک سپے سالار مہیا کر دیجئے ایک بادشاہ بنا دیجئے ہمارے اندر جس کے سرکردگی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم جنگ کر سکیں سمیل نبی نے تو پہلے تردد کا مظاہرہ کیا کہ تم پر قتال اگر فرض کیا جائے گا تو تم جنگ نہیں کرو گے جیسا کہ تم پہلے بھی کرتے رہے ہو لیکن ان کے اسرار پر پھر انہوں نے تعلوت کو سمیل نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تعلوت کو تمہارے لئے بادشاہ بنا دیا ہے لہٰذا تم ان کے سرکردگی میں تم اب اللہ تعالیٰ کے راہ میں جنگ کرو بنی اسرائیل کے وہی مین میک نکالنے کی عادت کہ انہوں نے تعلوت پر بھی اعتراض کیا کہ یہ تو ایک غریب آدمی ہے یہ کیسے ہمارا سپس آلار ہو سکتا ہے تو نبی نے بتایا کہ سپس آلاری کے لئے اور بادشاہات کے لئے غربت اور امارت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لئے علم اور جسم کی ضرورت ہے اس معاملے میں تعلوت جو ہیں وہ بہت خودکفیل ہیں تو لہٰذا یہ اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے تو لہذا ان کی سرکردگی میں اب تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں جنگ کرو راستے میں وہ نکلے بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں جنگ کرنے کے لئے لیکن بہت تھوڑی تعداد میں انہیں کچھ امتحان میں بھی مبتلا کیا گیا لیکن اکثر اور بیشتر اس امتحان میں بھی ناکام ہوئے بنی اسرائیل بہرحال جب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو جعلوت جو ان کے سامنے آیا تھا جو کہ مشرقوں کا سردار تھا بلکل غر کے آہم تھا اس سے مقابلہ کرنا ایک انتہائی مشکل ہو رہا تھا کہ اسی وقت حضرت دعوت علیہ السلام ان کے درمیان آگئے اور قرآن کی امم میں یہ بتاتا ہے کہ دعوت علیہ السلام نے پھر یہ جعلوت کو قتل کیا اور اس طریقے سے یہ جنگ جہاں یہ تعلوت نے جیت لی اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ پھر فلسطین کے سرزمین ان کے لئے ہو گئی اور بڑا گولڈن پیریڈ ان کا درمیان رہا کہ جعلوت کی حکومت رہی پھر اس کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام کی حکومت رہی بہت عظیم الشان اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت رہی جو کہ بڑی عظیم الشان حکومت تھی اس بات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے رسولوں کو مختلف ادبار سے جہاں وہ فضیلت دی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کسی ادبار سے فضیلت دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کسی ادبار سے فضیلت دی ساتھ ساتھ پھر انفاق کے سلسلے میں بھی بہت زوردار آیت یہاں پر بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ گرامہ میں خرش کرو کہ جس دن کوئی دوستی کسی دوستی کے قائم نہیں آئے گی کوئی شفارش کام نہیں آئے گی لہذا اللہ تعالیٰ گرامہ میں خرش کرو انفاق کرو اور پھر آیت نمبر 255 آتی ہے جو کہ تمام آیتوں کی سردار ہے یعنی جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں ایک اور طویل آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیچ میں ایک پھول کی طرح ٹانک دیا کہ اللہ تعالیٰ وہ آستی ہے کہ جو کہ نہ تو اسے نیند آتی ہے نہ تو اسے اونگ آتی ہے اسی کے لئے جو کچھ بھی آسمان میں ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے کون ہے جو کہ اس کے حضور سے فارش کرے اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سے فارش کی ضرورت ہی نہیں وہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے آگے اور جو کچھ بھی اس کے پیچھے ہیں اور وہ اہاتہ نہیں کر سکتے علم کے ادبار سے کچھ بھی اللہ بماشا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کے بارے میں چاہے وسیع کرسی اس سماوات والا رد اس کی کرسی یعنی اس کا اقتدار آسمان اور زمین پر چھایا ہوا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے بڑی عظمت والا ہے لہذا بڑی عظیم آیت آیت القرصی اسی درمیان میں آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک اہم فلسفہ کو بیان کیا کہ دیکھو دین کے معاملے میں ہم نے کوئی سختی نہیں کی ہدایت اور گمراہی یہ واضح کر دی ہے اور یہ واضح کر دینا یہ ہے انبیاء کا کام باقی تم آزاد ہو کہ تم ہدایت کے راستے پر اختیار کرتے ہو یا گمراہی کے راستے پر اختیار کرتے ہو زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت پر نہیں لے کر آتا ہدایت اور زلالت کا قانون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور پھر تین مثالوں سے بڑی خوبصورت انداز سے اس بات کو بیان کیا کہ کون وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو واقعہ بیان کیا اور حضرت حرقیل نبی کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا اس کے بعد پھر بڑی زوردار آیات انفاق کے بارے میں ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاؤ اپنے مال کو اگر تم بچا کے رکھو گے کنجوسی کا مظاہرہ کرو گے تو یہ تمہارے لئے حلاق کا سبب بنے گا لہذا بہت ہی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر دو سو ایک سٹھ سے لے کر دو سو چوہتر تک انفاق کا تذکرہ کیا پھر انفاق کے ساتھ ساتھ چونکہ انفاق انسان کے سرپلس ویلیو میں ہوتا ہے جیسے کہ اسی صورت میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ جب سوال کیا گیا ہے کہ ویسا انہوں کا مادہ یا انفقون کہ ہم کیا خرش کرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو جواب دیا گیا قلیل اف کہہ دو جو بھی تمہاری ضرور سے بچ جائے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے تمہارا نہیں سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کرو تو یہ جو سرپلس ویلیو ہے اس کا ایک اور استعمال بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اس سرپلس ویلیو کو کسی سودی کاربار میں لگا دے لہذا انفاق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سود کی حرمت کا تذکرہ کیا کہ یہ تمہارے لئے حرام کر دیا گیا ہے اس کے طرف ہرگز مت جاؤ اگر تم اپنی سرپلس ویلیو کو استعمال کرو گے اس راستے میں سود کھانے میں اس سے اور مال کمانے کے لئے استعمال کرو گے تو دیکھو پھر تم اللہ تعالیٰ کی عذاب کے مستحق ہو گے اور جہنم کے لئے پھر تم تیار رہو ساتھ ساتھ پھر یہاں پر سرپلس ویلیو کا ایک اور استعمال بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہے کسی کو کرز دینا ترہیسا کرز دینے کے قانون کو بیان کیا کہ جب بھی تم کسی کو کرز دو تو دیکھو اس کو لکھ لیا کرو یعنی صحیح بات بھی نکلتی ہے کہ جب بھی مسلمان آپس میں معاملہ کریں تو لازمان اس کو لکھ لیا کریں لہذا یہاں پھر کرز کے حوالے سے بیان کیا کہ جب بھی تم کوئی کرز کے لیندین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو اور تمہارے اندر دو گواہ ہو جائیں دو گواہوں کی موجودگی میں اس کو لکھ لیا تاکہ تم ہر طرح کی تنازع سے تم بچ جاؤ اس کے بعد پھر آخری آیات شروع ہوتی ہیں جو کہ بالکل اختتامی آیات ہے اس طویل ترین صورت کا کہ اللہ ہی کے لئے ہر وہ شاید جو کہ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے اور جو بھی تم ظاہر کرتے ہو یا تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ تو اس کا حساب کر کے رہے گا اور پھر اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو کسی بھی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر یہ ہے کہ اس کی وسط کے مطابق لہذا یہ جو شریعت تم کو دیا جا رہا ہے یہ جو ہدایت دی جا رہی ہے یہ تمہاری وسط سے زیادہ نہیں ہے ہرگز لہذا شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ اور بہت خوبصورت دعا پر پھر اس صورت کا اقدام ہوتا ہے کہ ربنا لا تواخذنا انسینا او وقتانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتو لالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا بیوافعنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا للقوم الكافرین اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہمتا عمل کے توفیق عطا فرمائے اقولو قولی حدا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان